اور تہران کے غیر وبستہ ممالی کی تحریک کی سربراہی اجلاس میں پاکستان کو خارجہ امور پر اپنا مواقع فاضح کرنے پر کتنی کامیابیاں ملی ہیں یہ ہم جانیں گے تاریخ محمود ملک کی اس ریپورٹ میں سربراہ اجلاس ایسے وقت میں منقل ہوا جب ایران کو بینل اقوامی سطح پر تنہا کرنے کی کوششیں اروج پر تھیں اجلاس میں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل پان کی مون مصر کے صدق ڈاکٹر مرسی سمیت بڑی تعداد میں سربراہاں نے مملکت کی شرکت ایران کی بہت بڑی سفارتی کامیابی قرار دی جا رہی ہے اس موقع پر صدر آصف علی زرداری نے سربراہ اجلاس سے خطاب اور عالمی رہنماؤں سے ملاقاتوں میں پاکستان کا موقع پر پور انداز میں پیش کیا سینٹ کی کمیٹی برائے خارجہ امور کی رکن سینٹر سہر کامران نے کہا کہ صدر زرداری نے علاقائی ام کی خاطر پاکستان کی کوششوں کو مؤثر انداز میں پیش کیا یہ بتائے کہ ریجنل پیس جو ہے وہ ورلڈ پیس کے لیے بہت ضروری ہے اور ان تمام ممالک جو ہیں ان کی ترقی کے لیے آپس میں ایک بہتر انڈسٹاننگ ایشیوز اور ڈائلوگ کا راستہ اختیار کرنا اس کو میرے خیال میں اوورال میں نے دیکھا ڈپلومیٹک سرکلز میں بھی اور مختلف انٹرنیشنل جو ریویوز آئیں ان میں بھی اور لوکلی بھی اس کا کافی سرہا گیا ہے بین الاقوامی امور کی ماہر ماریہ سلطان کا کہنا ہے کہ غیروبستہ ممالکی تحریک کے اجلاع سے پاکستان کو بین الاقوامی برادری کے سامنے اپنا موقف پیش کرنے کا اچھا موقع ملا علاقائی طاقتیں اور خاص طرح پر ایشیائی اور جو تیسری دنیا کے ممالک ہیں وہ یقینی طور کے اوپر اپنے تحفظات اور اپنے موقف کو بیان کرنے کے لیے نہ صرف ایک ساتھ جمع ہوئے بلکہ انہوں نے اس بات کے خلاف بھی ایک موقف اختیار کیا ہے کہ اگر کوئی فوجی یا اسکری کاروائی کی جاتی ہے ایران کے خلاف تو جو نون الائن مومنٹ ہے یا تیسری دنیا میں اس کو بھی ذرائع حاصل نہیں ہو سکے گی سربراہ اجلاس کے علامیہ میں فلسطین شام سمیت متدد تنازیات کے پرامن حل پر زور دیا گیا تاہم علامیہ میں کشمیر کا مسئلہ شامل نہیں کیا گیا جو دفتر خارجہ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے کیمرمنٹ شیراز گردیزی کے ساتھ تارک محمون ملک وقت نیوز اسلام